کسی کو نیکی بدی کا کوئی پتہ نہ ہوتا اب بھی جو لوگ انبیاء کی تعلیم سے ہٹے ہوئے وہاں کیا ہو رہا باپ بیٹی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے بھائی بھائی بہن کے ساتھ کر رہا کوئی حلال و حرام کی کمیدی جانوروں سے بھی گیا گزرے یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا وہ مقدس مبوس کردہ گروہ ہے جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے جیسے ابو لحسن ندیر انتلالہ کئی مرتبہ شہر پڑھتے تھے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پاؤ دنیا کی لگائی ہوئی ہے اگر مشرق مغرب میں کسی کافر قوم میں بھی کوئی نیکی آتی ہے نا وہاں اس کا خوج لگائے ہیں کسی نبی کی تعلیم کا کچھ اثر باقی ہے ابھی تک اس بچا ہوا ورنہ خالص دہریت کے اللہ کوئی نہیں قیامت کوئی نہیں اس کا تو وہی نتیجہ جو ہم پڑھتے تھے کہ کوئی پھر آدمی جو سمند بوجھ رکھتا ہے وہ حرام زیادہ بنے بگئی رہی نہیں سکتا ربٹ ہوگا کیوں نہ وہ رہیاں کریں صرف انبیاء کی تعلیم بھی یہ لوگوں کو لگام دیتی ہے روکتی ہے کہ بچوں اللہ کو حساب دینا اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہماری یاد ہوگی کہ صرف حضور پر درود بیٹھیں نہیں آپ نے حضرت ابو حریرہ رضیوں نے بیان کرتے ہیں حضرت انس علمات نے فرمایا صلو علیہ انبیاء اللہ الرسول جب بھی کسی نبی رسول کا نام آئے اس پر صلاة بے دے اسی لئے کم از کم ہم کہتے ہیں صلو علیہ السلام اور حدیث کی چیزا وہ میں صلو علیہ وسلم نہیں لکھا